اچھا کسی بھی آپ کو امیورز آج میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے پلستر کرنا ہے کسی جگہ پہ تو اس کا سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا پلستر جنب پراپر وہ رائٹ اینگل میں آ جائے اور آپ کے دیواروں میں بی سائز میں مطلب لیفٹ رائٹ اور اس طرح جو اس کے اپوزٹس وال ہوتے ہیں وہ سارے سیم سائز میں آ جائے تو اس کی لیے چونکہ آپ پہلے لیاؤڈ کرتے ہیں بیلڈنگ کا تو اس میں بھی کچھ چیزیں آپ سے رہ جاتی ہے تو جب آپ پلستر وال اس سٹیج پہ پونٹتے ہیں وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو پلستر ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دیواروں کے اوپر اس کو ٹھائے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مارچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ رائٹ اینگل کرنے کے لیے ہر دیوار پہ آپ نے پہلے مسالے سے اوپر سے سال گرا کے یہ لگوانے ہوتے ہیں اپنے یہ ایک یہ ریفرنس پوائنٹ لگانے ہوتے ہیں اس کو آپ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ہر دیوار پہ ڈوری لگائی جاتی ہے اور اس ڈوری کے اگینس یا اس ڈوری کے ساب کے برابر پھر ہر جگہ پہ مسالے سے ٹھائے لگائی جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کے اوپر پلسٹر کرو گے تو جو آپ کے ساتھ دیوار بنیں گے آفٹر پلسٹر کرنے کے بعد جو آپ کا تیار سرفس بنے گا وہ آپ کو ایکزیکٹ سائز میں مطلب پہ معاش اس کی ایکزیکٹہ ہو جس طرح کہ اس دیوار کا یہ جگہ سے لے کے رائٹ کورنر سے لے کے لیفٹ تک اگر لیٹس اپوز دس پوٹ بن رہا ہے تو آپ کا اسی کمرے کا اس سنٹر پہ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی دس پوٹ بننا چاہیے اور سیم اس کی اوپوزٹ کورنر پہ اس کے لیپ سے لے کے رائٹ وال اور آل یہ دس پوٹ ہونا چاہیے تو کیونکہ اس میں فرق آ جاتا ہے اور اس فرق کو نکالنے کے لیے آپ جب بلستر کرتے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو پروپر طریقے سے ٹھئی لگا کے اس ٹھئیوں کو آپ پیمائش کرتے ہو اور وہ پیمائش اگر آپ کی برابر آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ دیوار کو پلستر کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح چیک کرنے ہاں یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اچھا ایک چیز آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پلستر سے پہلے آپ کو جو بھی آپ کے دروازے ہو اس کا انٹرنل سائٹ سے لے کے ایکسٹرنل تک جو لیفٹ کا اگر سائز بن رہا ہے لیٹس سپوز آپ کا دس ہنچ بن رہا ہے تو اسی دروازے کا رائٹ سائٹ بھی آپ کا سیم پیمائش میں بننا ضروری ہے تاکہ جب آپ چوکارٹ فکس کریں گے تو اس فکسنگ کے دوران چونکہ چوکارٹ سیم سائز کا بنے گا تو اگر دیوار میں ایک سائٹ بھی آپ کے پاس دس ہنچ آر ہے دوسرے پر پونے دس ہنچ آر ہیں تو آپ کا چوکارٹ دیوار سے باہر نظر آئے گا جو کہ برا بھی لگتا ہے اور اس میں گیپ نظر آ دیں اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ نے انٹرنل روم سے اس کے لیفٹ رائٹ جو دروازے کے سائٹ ہیں وہ ادھر سے پیمائش پر آپ نے اس کے ٹھئیے لگانے اور وہ ٹھئیے لگا کے وہی آپ کا باہر پیمائش شفٹ ہو جائے گا تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے دروازے کے لیفٹ رائٹ سائٹ بھی براپر سائز میں بنیں اور آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا چلوں کہ جب آپ کمرے میں یہ ٹھئیے لگائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ کھیل لگا کے جس طرح میں دکھا رہا ہوں ویڈیو میں ہر ایک دیوار پر آپ نے پراپر طریقے سے سٹیل کے کھیل ٹوک دینے اور اور اس سے آپ نے تقریبا جو پلستر کا مارجن ہے پونے سے لے کے ڈیڑنج تک بھی جا سکتا ہے پونے انچے انچی اتنا آپ نے مارجن رکھنا ہے دیوار کے اوپر اس کے ساتھ آپ نے ڈوری باندھی ہے اور پھر اس کے افوزٹ دیوار پر بھی سیم آپ نے ڈوری سی طرح باندھی ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی پیمائش ایک سائٹ پر لیفٹ رائٹ پر اور سیم دوسری سائٹ پر لیفٹ رائٹ پر آپ نے پیمائش کرنی ہے اس جگہ سے لے گئے وہاں تک اور پھر اس کورنر سے لے گئے اس کورنر تک یہ آپ نے چیک کرنی ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے تو آپ نے وہ جو ڈوری لگی ہوئی ہیں لیفٹ رائٹ دیوار کے اوپر اس کو آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے اتنا آگے پیچھے کرنے دونوں کو ہلانے تاکہ اگر کئی کمرے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کا وہ برابر ڈیوائیڈ ہو مطلب کسی ایک دیوار پر زیادہ مسالہ نہ ہے وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے کہ دونوں دیواروں پر سیم سائز کے ٹھئیے لگ جائیں یعنی برابر مٹیریل آ جائیں تو اس کے لئے آپ نے دون اپوزٹ سائیڈ دیوار پر اس دیوار پر اور اس کے اپوزٹ دیوار پر آپ نے ڈوریاں لگائی پھر اس کی آپ نے پیمائش چک کی وہ پیمائش برابر کرنے کیلئے آپ نے ڈوریوں کو آگے پیچھے کیا جب وہ آپ کے پاس پروپر پیمائش ہا جاتی ہیں جس میں کہ آپ کے پاس فلسٹر کا مارجن بھی بچ رہا ہے آدھی انچ سے لے کے پون انچ ڈیڈ انچ تک سوائنس تو اس کے بعد پھر اسی دوری کے ساتھ سنٹر میں بھی اور لیفٹ رائٹ کورنر پر آپ نے ٹھئیے لگانا ہے سیم پروسیجر آپ کا اس کے دوسرے دیواروں پر بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ اس کا جو اور دو دیوارے بنے ہیں یہ کمرے کے وہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے دوری لگائی ہوئی اور اس کی اب یہ آپ پیمائش شک کرتے جاتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب اس کورنر پہ اس کی لیفٹ رائٹ پہ جس طرح ہم نے پیمائش شک کی اب سیم پروسیجر ان کی دوسری دیوار پہ ہوگی تاکہ آپ کی جو دروازے والی یہ دیوار اور وینڈو والی وہ دیوار ان دونوں کا جو یہاں سے لے کے یہاں تک سائز ہے تو سیم اس کے اپوزٹ کورنر پہ بھی ان کی لمبائی سائم ہونی چاہیے تو یہ دوریاں اس نے پہلے اس کو رف لگاتے ہیں رف لگانے کے بعد اگر اس میں کہیں فرق آ رہے تو اس دوریوں کو ہلایا جاتا ہے مطلب کہیں پہ دوری کو اندر کیا جاتا ہے کہیں باہر تاکہ اس کی ایکزیک پیمائش آ جائے اور انہی دوریوں کے ساتھ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح ٹھئیے لگاتے ہیں وہ آپ کو ابھی فریکٹیکل لگاتے ہیں ان دو دیواروں پہ انہوں نے ٹھئیے لگائے ہیں اب جب انہوں نے یہ چیک کیا اور اس کی پیمائش ایکزیکٹ آ رہی ہے دونوں سائیڈوں پہ تو ابھی کمرے کی پیمائش آپ کی اس میں برابر ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ ہو گئی ہے انہوں نے میرمنٹ چیک کی ہے کہ آپ کے کمرے کی دونوں دیوار جو اپوزٹ ہیں وہ ابھی برابر آ رہی ہے اچھا ایک چیز جو آپ نے اس کے ساتھ چیک کرنی ہے جب دوری آپ باندھے پیمائش ہو کے تو ابھی آپ اوپر سے دیوار کو پلم باب جس کو سال کہتے ہیں اس سے آپ نے اس دوری کے اوپر سال گرانا ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ اوپر سے دیوار ٹھیڑا ہو یا تھیز ہو یا اس کی پروجیکشن زیادہ ہو تو اگر آپ اس پر سال گرائیں گے اور وہ پھر سال اس دوری سے باہر نکل رہا ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ہری فکس کرنا پڑے گا تاکہ اوپر بھی جو مسالے کا مارجن ہو وہ بھی پروپر آ جائے تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں سے سال گرائے جاتا ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ اوپر بھی ہمارے پاس پلسٹر کا مارجن بچ رہا ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کس طرح چیک کرتے ہیں اب انہوں نے اوپر مارجن چھوڑ کے پلسٹر کا آپ اس کے انگلی دیکھ رہے ہیں کہ دوری اس نے باہر کیو ہے تو ابھی اگر اوپر پلسٹر کا مارجن جیاد آ رہا ہے تو انہوں نے آپ اس دوری کو دونوں سائیڈوں پر دیوار کے طرف موف کرنی ہے تقریباً آدھی دو ستر تین ستر تاکہ اوپر چونکہ ہم نے چھک کیا مارجن وہاں پہ مٹھی رہا ہے مارجن زیادہ آ رہا ہے تو اب نیچے والے کم توڑا اور دیوار کے طرف قریب کر جاتے ہیں اس میں جو مارجن بچ رہا ہے اس کو توڑا کم کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اوپر بھی ہمارے پاس مارجن تقریباً فرمیزبل اس میں آ جائے گا جو کہ ہم ایسی لیے اس کو پلسٹر بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں رفنی کرنا پڑے گا تو ناظرین آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح آپ نے کمرے کے پیمائش کر کے اس کے تھئیے لگانے اور اس کے بعد آپ نے پلسٹر کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا آج کیلئے میں یہی بتا رہا تھا کہ تھئیے لگانے کا کیا پروسس ہوتا ہے اب دوبارہ یہ آپ کو چھک کرواتے ہیں اوپر سے جو دیوار ہے اس کے ٹاپ پہ یہ سال رکھتے ہیں وہاں پہ مارجن چھوڑ کے پلسٹر کا اور نیچے ڈوری کے ساتھ یہ سال برابر کر کے پہنگتے ہیں اب یہ سال اگر ڈوری کو ٹچ کر رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ اوپر چک کریں گے تو آپ کو میں چک کرواتا ہوں یہاں پہ تقریباً انچ ہی ساوہ انچ کا مارجن ہے پلسٹر کا جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو بس اس کو آپ نے اوپر پر اسی ساپ سے آپ نے تھئیے لگانے ہیں جو نیچے تھئیے لگ جائیں گے لیپ رائٹ پہ آپ کو تھئیے نظر آ رہے ہیں پھر یہ ڈوری کھول لیں گے اور اوپر سے سال گر آ کے اوپر تھئیے لگے گا ادھر سے سال گرے گا اور اس کے برابر کر کے تو ادھر تھئیے ہمارے لگ جائے گا سیم اسی طرح یہاں پہ اس تھئیے کے اوپر تھئیے لگ جائے گا سیم یہاں اس کارنر کے اوپر ادھر لگ جائے گا یہی پروسس سارے کمرے میں چھلے گا اور جب یہ آپ کے پاس سے دو پوائنٹ آ جائیں گے تو اس طرح آپ کا کمرے نیچے جو اس کا فہمائش ہوگا اس ٹئیے اور اس ٹئیے کے درمیان اسی طرح اوپر ٹئیے سال میں لگ جائے گا تو ادھر سے لے کے یہاں تک آپ کے ساتھ سیم ویٹ بنے گی تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے یہ پروسس ذرہ احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ کمرے کا جو فلور ہوگا وہ ڈیفینٹ کرے گا آپ کے اس پلسٹر پہ اگر آپ کا پلسٹر صحیح طریقے سے ہوا ہے تو اس میں پروپر آپ کا ٹائل ماربل جو بھی ہوگا وہ ایک حساب سے اس کی کٹنگ برابر آئے گی تو اس پر ذرا ٹائم آپ نے گزارنا ہے ایک دو دن لگائیں تین دن لگائیں لیکن اس کو پروپر طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے جس طرح یہ لوگ ابھی چیک کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک سائٹ چیک کیا اب یہ دوسرے سائٹ بھی یہ چیک کر رہے ہیں تاکہ اس کی پیمائش میں بھی کوئی اگر فرق ہے تو وہ نکال لے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈوری کو اندر کیا تب وہاں پہ اگر ہے مسئلہ تو اس کو بھی برابر کروائیں گے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ڈوری کو الاتے ہیں تو اس کورنر سے لے کے اس کورنر تک پھر اس کی وٹ میں زیادہ فرق آئے گا تو وہ فرق نکالنے کے لیے آپ کو اس کے افوزٹ سائٹ پہ بھی ڈوری کو آپ نے اتنی پیمائش میں ہلانا ہے تاکہ آپ کے پاس نیچے پراپر دونوں سائڈوں پہ ایک جگ پیمائش آ جائیں اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے اوپر سے سال گرہ کے اسپیک ٹھئیے لگائے گا ایک اس کے اوپر ادھر ایک ٹھئیے لگے گا اور سیم ایک اس کے اوپر ادھر ٹاپ پہ یہاں سے سال گرے گا سال گرہ کے اگر اس کے برابر ہے تو وہاں پہ مسائلے سے ٹھئیے لگا کے ادھر ادھر اس طرح سیم اس کے اوپر اوپر آ جائے گا تو وہ آپ کے پاس اوپر اور نیچے سیم ہی پیمائش لگے گی آپ کا کمرہ ایک سائز میں آ جائے گا تو ویور اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس پلستر کے لیے یہ مارجن یہ بہت ضروری کام ہے اگر آپ نے کمرے بنائے ہوئے اور اس کے اوپر کوئی پلستر والا آگے آپ کا ڈریکٹلی پلستر شروع کرتے ہیں تو پلستر تو ہو جائے گا لیکن آپ کے کمرے کی سائز اس میں ویریائشن ہوگی مطلب وہ ایک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر کچھ اور پر مائش ہوگی دوسری سائیڈ پر کچھ اور ہوگی اور جب آپ ٹائل لگائیں گے ماربل لگائیں گے تو اگر لیٹس اپوز ایک سائیڈ سے لکھے ادر تک دس ماربل یا دس فٹ کے ٹائل لگ رہے ہیں یہاں پر اس میں آدھی انچ پون انچ گیپ کا ڈیفرنس ہوگا تو یہاں پر آپ کا پیس لگے گا جو کہ اندہائی برا لگتا ہے اور وہ غلط بھی ہیں سیم اسی طرح آپ سیلنگ میں بھی آپ کے ساتھ پرابلم آئے گا تو ان چیزوں کا خیال لگنا ہے دروازوں کا سپیشلی خیال لگنا ہے کہ اس کا انٹرنل سے لگے ایکسٹرنل تک یہ جو ویٹس ہیں یہ ترو آؤٹ آپ کے پاس یوں اوپر تک جاتے ہوئے یہ دوسرے سائیڈ پر نیچے تک سیم ویٹس میں آ جائیں تاکہ جب دروازے کا چکار لگے گا تو دونوں سائیڈ پر سیم ویٹس کا لگے گا اور آپ کے پاس بالکل ایگزیکٹ اسی کے اوپر وہ پراپر بیٹس جائے گا اسی طرح کیڑکیوں کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ اس کا بھی اسی طرح ایگزیکٹ پیمائش آ جائے اب یہ ایک دوری چک کرنے کے بعد اگر یہ اوکے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے گینس آپ نے ٹھائیے لگانے ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے کس طرح لگانے اب یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کس طرح آپ نے پھر اس دوری کے ساتھ اپنے ٹھائیے لگانا ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کی لئے ذرا مسالے کا جو ریشو ہوگا وہ آپ نے ذرا تیز لگنا ہے تاکہ اس کی بانڈ سے ہی آ جائے دیوار کے ساتھ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر سوکا سیمنٹ بھی لگاتے ہیں تاکہ یہ جلوی پھٹک ہو جائے اور وہ دیوار کے ساتھ اس کی بانڈنگ بن جائے اور اس کی اوپر کچھ اور مسالے لگائیں گے تاکہ اتنا مسالہ لگ جائے کہ وہ دوری کے برابر آ جائے جو ہم نے ٹھائیے کے لئے لگایا ہوا ہے اس کی اوپر ابھی تھوڑا گرمالہ لگاتے ہیں سوری کرنڈی لگاتے ہیں تاکہ یہ ذرا سٹیٹ ہو جائے اس کا سپس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کی اوپر اور ذرا سیمنٹ تاکہ اس ریٹس میں اس کی تکنس برابر کرنے کے لئے آپ نے دو تین دفعہ اس کی پر توڑا توڑا مسالہ اٹ کرنا ہوتا ہے اور جب یہ اگزیکٹ اس ڈوری تک پہنچ جاتا ہے تو یہ آپ کا ایک ٹھائیہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ پروسس آپ نے اس ڈوری کے ساتھ ہر تقریباً کوئی چھ سات پٹ کے فاصلے پہ یا دس پٹ کے فاصلے پہ آپ ایک ٹھائیہ لگا سکتے ہیں جدر آپ کوئی ریکوائرمنٹ ہو وہاں پہ آپ نے ٹھائیہ اسی طرح لگانے اب اس کے اجزز ذرا کٹ رہے ہیں تاکہ وہ اگزیکٹ وہ جگہ رہ جائیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہے اور اس سے جو سرپلس مٹیریل ہے وہ ابھی وہ کٹ رہے ہیں اور اس کی شیپ بھی ذرا پریزنٹی بل ہو اب سیم پروسس آپ نے اس کے اپوزٹ کارنر پہ بھی لینا ہے تو آپ نے دیکھا ناظرین کے جس طرح اس نے یہاں پہ پہ پہلے مسالہ سے پہلے ڈوری لگائی پوچھ دیکھیں جب اس کی پیمائش اگزیکٹ آئی ہے تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس نے مسالہ کے ٹھئیہ لگائے جو دوری بل کو اس کو برابر ٹچ کر رہی ہے تو کوشش ہٹھا رہے سیم اچھی طرح دوسرے دیوار پہ دوسرے سائٹ پہ بھی سیم چیز آپ کو لکھا رہے ہیں کس طرح ادھر بھی آپ نے ٹھئیہ لگانا ہے تو یہ پروسس ہوتے ٹھئیہ لگانے کا اور نیچے پہلے آپ نے کمرہ گونیا میں بچھک کرنا ہے تاکہ اس کے رائٹ اینگل میں کوئی مسئلہ پروسس ہوتے ٹھئیہ لگانا ہے یہ پروسس ہوتے دیواروں کے اوپر آپ نے ٹھئیہ لینے اور اس کے گینس آپ نے اوپر ٹھاپے اس پہ سال چیک کرنے تاکہ پراپر مارجن اس کے اوپر بھی بک جائے تو ویور نیکسٹ میں ہے اس میں انشاءاللہم آپ کو دیکھائیں گے کہ کس طرح اس کے اوپر آپ نے پلسٹر شروع کروانا ہے ٹھیک کیا ٹھیک کیا